رحمت الرحیم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجْعُونَ شب شہادتِ جناب زہرہ سلام اللہ علیہ اکیس پیشل پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں آج بارہ جماعت الاول ہے سولہ دسمبر ہے اور جملات کا روز ہے فروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و علی محمد علیہ السلام کے خیر رافی سے ناظرین آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا عیم ہے جو ڈیٹڈ پروگرام ہوتے ہیں وہ موضوع کے مطابق و نیام کے مطابق جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں اور اس پر تاریخی حوالجات کے ساتھ تفصیلاً گفتگو کی جاتی ہے آج شب شہادت میں جناب زہرہ سلام اللہ علیہ تو آج جناب زہرہ سلام اللہ علیہ جو شہادت کا احوال ہے جو آپ کی عظمت ہے جو آپ کا مقابہ مرتبہ ہے پیش خدا کیا ہے پیش رسول کیا ہے پیش آئیمہ کیا ردبائی تمام چیزوں کو تاریخی حقائق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو اور اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لئے ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمانہ نے گرامی ہیں یقیناً شخصیات کی شخصیتیں کسی تعرف کی موتاج نہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں یو ایس اے سے علامہ محبوب مہندی آبی صاحب اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کوئیت سے علامہ مرزا عسکری صاحب اپنے دونوں مہمانہ نے گرامی کی خدمت میں سلام بھی عرض کرتے ہیں اور آپ کے آج کی شب کا پرسہ بھی پیش کرتے ہیں سلام جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ تو تھوڑی سے تمریدی گفتگو سے پروگرام کا جوڑی ناظرین آغاز کریں گے اور تھوڑی دیر میں اسکرین کے اوپر نمبر بھی آویزہ ہو جائیں گے مگر جو موضوع کے مطابق جو سوالات ہوں گے ان کو ہی پروگرام کا حصہ بنایا جائے گا تو تھوڑی سے تمیدی گفتگو کر لیتے ہیں محبوب آبدی صاحب آپ پروگرام کا آغاز کریں گے تمام مسلمانوں اور خاص کرنے ہیں جو اہل پیت اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جو بلت تشریعہ ہیں اس پر کیوں لازم ہے کہ وہ ان ایام کو منائیں یوں تو تمام مسلمانوں کو چاہیے خصوصیت شیعوں کے ساتھ یہ چیز کیوں لازم ہے عظم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ على ما انعم ولہ الشکر على ما الهم وثناء بما قدم من عموم عمن اتداها وسبوق آلاء ازداها وتمام من الانوالاها والصلاة والسلام على سيد الانام وعلى فاطم الدزہراح سلام اللہ علیہ وعلى اہل بیت احمد طیبین الطاہین المعثومین سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں مولانا عسکری صاحب اور دیگر تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور اس موقع پر تعذیب اور تسلیت مجھ کرتا ہوں علیہ وآلہ سلام علیہ وآلہ جزا کرتا ہوں اور آپ کا اور اہل بیت ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس اہم موقع پر ایسے بہترین پرام کے نقاط کے لیے دیکھیں یہ تردو آپ نے جو سوال کیا اور خود آپ نے اس میں ایک بات اور کہی کہ کیوں ضروری ہے محبان اہل بیت کے لیے محبان اہل بیت کا مطلب ہے محبان رسول یعنی جو رسول اللہ کے جو بھی معتقد ہیں جو بھی رسول اللہ کی رسالت کے قائل رسالت کے ان پر تو لازم والواجب ہے کہ ان اس ان ایام کو وہ زندہ رکھیں ان کا احیاء کریں جو بھی رسول اللہ پر یقین رکھتے ہیں میں ابھی جناب معصومہ کی بات نہیں کر رہا اگر ان کا کچھ بھی تعلق رسول اللہ سے دور کبھی ہے ذرا سبی زبانی بھی اگر وہ کہتے ہیں کہ میں رسول کو مانتا ہوں تو زبانی ہی ان کو کم سے کم ان ایام کا تذکرہ کرنا چاہیے سبحان اللہ اس لیے کہ جناب معصومہ سلام اللہ علیہ بل اتفاق بل اتفاق اس پر کسی دشمن نے بھی اس کا انکار نہیں کیا ہے کہ پیغمبر اسلام نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا فاطمہ میرا حصہ ہے اکثر لوگ تذکرہ کرتے ہیں میرا حصہ ہے یعنی جو میں ہوں اس کا ایک حصہ فاطمہ ہے اور اس میں بڑے معانی پوشیدہ ہیں بڑے مفاہیم اس میں پوشیدہ ہیں پیغمبر اسلام جو ہیں منی میں جو کچھ بھی ہوں میرا حصہ ہے فاطمہ جب حصہ ہے فاطمہ اور ٹکڑا ہے فاطمہ رضی اللہ کا تو پھر ہم یہ دیکھیں خود رسول اللہ کیا ہے بھئی رسول کیا ہے ہم کو پتا چلے کہ وہ کیا ہے تاکہ معلوم ہوا کہ فاطمہ کیا ہے تو قرآن بڑی وضاحت سے آواز دیتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول خبردار محمد کو کچھ مت کہنا وہ بس صرف رسول ہے بس تو جب وہ رسول ہیں اور فاطمہ تو بیضات منی تو فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے رسالت کا حصہ ہے یعنی رسالت بغیر فاطمہ مکمل نہیں ہو سکتی اب جو رسول کا قسمہ پڑتا ہے وہ فاطمہ پر ایمان رکھے بغیر اس کا کلمہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا وہ اشہدو انہ محمد رسول اللہ بغیر فاطمہ کہنی سکتا اگر کہتا ہے اور فاطمہ کو نہیں مانتا ان کی عظمت کا خیال اس کے ذہن میں نہیں ہے اور ان کی تعظیم نہیں کرتا تو وہ محمد رسول اللہ نہیں کہہ رہا ہے جیسے بہت سے لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں لیکن مفہوم لا الہ الا اللہ نہیں سمجھتے ایسے بہت سے لوگ محمد رسول اللہ کہتے ہیں لیکن مفہوم محمد رسول اللہ کو نہیں سمجھ پا رہے یہ وہ ایام یہ وہ ایام ہو سکتا ہے کوئی یہ کہ بھئی چا ضروری ہے کہ ہم انہی ایام کی بات کریں چلیں آپ ان ایام کی بات نہ کریں آپ ان ایام کی بات کریں جن ایام میں جناب معصومہ کی شہادت ہوئی ہے جو بھی ایام آپ کے خیال میں ہیں صحیح اگر آپ کہہ رہے ہیں شہادت نہیں ہوئی ہے تو بھی جن ایام میں جناب معصومہ اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے جو بھی ایام آپ کیا ایک یوم آپ کی نظر میں جو بھی یوم ہے اس میں آپ کو ان کا ذکر کرنا ہے تو چھٹکارہ نہیں ہے حضرت زہرہ کا ذکر کیا بغیر کسی مسلمان کے لئے چھٹکارہ نہیں ہے اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان ایسا نہیں کرتے تو میں نہیں کہتا کہ وہ رسول اللہ کے مخالفہ یا دشمن ہیں میں صرف ایک ہوں گا کہ معرفت نہیں ہے ضرورت ہے یہ عرفان دلایا جائے یہ ان کو ایڈوکیٹ کیا جائے کہ بھئی آپ جس رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ رسول اس فاطمہ کے لئے کیا کیا کہتا ہے تو کیسے تم فاطمہ کو بھول سکتے ہو ادبہائی جمعہ میں ہر ایک کا ذکر ہوگا علاوہ فاطمہ کے کیوں خدبہ جمعہ میں ذکر رسول اگر ہو رہا ہے تو ساتھ ہی ساتھ ذکر فاطمہ کرنا ہے ہر مسلمان کو تو بہرکیف یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں صرف مسئلہ شیعوں کا نہیں ہے یہ مسئلہ مسلمانوں کا ہے اور مسلمانوں کا بھی نہیں ہے اس لئے کہ پیغمبر اسلام کے لئے جب انہوں نے فرمایا بضاعت منی تو اللہ نے ایک اور بات یہ کہی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہم نے تم کو عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجائے جب عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجائے تو عالمین کے لئے جو رحمت ہے اس کا حصہ فاطمہ یعنی فاطمہ بھی عالمین کے لئے رحمت ہے وہ بھی رحمت ہے عالمین سے حضرت زہرہ بھی تو عالمین پر واجب ہے کہ ان کا تذکرہ کرے اور خاصور پر ان ایام میں ہے کہ جو ان کے ایام شہادت ہیں غم منائے اور ان ایام کا احیاء کرے یہ سب پر لازم اور واجب سبحان اللہ سبحان اللہ تو ناظرین جب تمیدی کفتگو سے بہترین طریقے سے اللہ میں محبوب ہمیں دیا جی صاحب نے پرگیت باغاز کر دیا اور کیوں ہم پر جو ہے وہ لازم ہے اور ان کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے فرمان رسول کو دیکھتے ہوئے تمام چیزوں کو جو ہے وہ ایک جامع جو ہے وہ مختصر اور جامع جو ہے مختبہ بلانک فرما کے پرگیم پر غز کیا ہے ساتھ میں جو ہے وہ نائف نمبر بھی سکرین کے اوپر عاوضہ کیا جا رہے ہیں مگر جو برائی مہربانی ٹاپک سے جو مطالعہ سوالات ہوں گے صرف ہونی کو شامل کیا جائے گا قبلہ عسکری صاحب آپ کی طرف پڑھوں گا جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خدا کے ساتھ رکھ ہے آپ کی جو ریاضتیں ہیں آپ کی جو عبادتیں ہیں آپ کو جو توصل ہے جو خدا کے ساتھ رکھ ہے اس کی بروشی دالت اللہ وہ کیسا ہے اعوض باللہ نشیطان الرجی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اہلی والصلاة وعلا اہلیہ اما بعد جیسا کہ تمام حضار کی خطبت پر ایک بار اور خصوصی سلام حضار کی خطبت حضار کی خطبت پر ایک بار اور خطبت پر ایک بار اور جیسا کہ آپ پارا تن رسول یعنی رسول کے وجود کا حصہ بلکہ وجود کا حصہ ہے رسالت کے وجود کا حصہ ہے رسول کے وجود کا حصہ ہے اب دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی شخصیت ہو اس شخصیت کو آئینے کے طور پہ حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ سکتے ہیں یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا سمیانی تھا اکس نہیں تھا لیکن اگر شہزادی زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے سایہ انسان کے وجود کے ارکاسی کرتا ہے رسول زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی معنی اور وہ عظیم ملائی شخصیت میں آئینہ تھی رسول خدا بندگی کے اس میراج میں تھے کہ جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اس قدر جو ہے وہ عبادت میں مشہور نہ ہو کہ آپ کو عقیت میں محتیم ہم نے یہ قرآن اس لئے آپ کے نازل نہیں کیا سکون و راحت کا سبب بنے اور بہرحال آپ میری بندگی کیجئے راتوں کی تحریکی میں اٹھ کر ہماری عبادت کیجئے لیکن کچھ وقت اپنے آراب سے بھی خود آپ دیکھیں یہ شخصیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جب شہزادی کی عبادی زندگی اور خدا سے عابدے کی تو بلکل ہو بہو یہی عبادت و بندگی شہزادی زندگی آپ دیکھیں امام حسد کی وہ مشہور روایت جو کہنا میں باد روایت کے لئے وہ کیا فرمات میری ماں محراب عبادت میں ویا بندگی کرتی رہی رات بھر عبادت کرتی رہی یہاں تک کہ تتورمت قدامایا اللہ عبادت و بندگی اللہ عبادت و بندگی اللہ سے رب کی بات آتی ہے تو ذہن اور مزاج عبادت اور نماز اور مسلح تک محدود ہو جاتا ہے خدا سے رب کی جب بات آتی ہے زندگی کے ہر گوشے میں انسان کے خدا کی صدر دخلی لگی دیکھنا چاہیے سلام اللہ علیہ و بندگی کو آپ دیکھیں آپ کہ ہر گوشے میں گویا دخل نہیں تھا خدا بلکہ سوائے خدا کی باپ کی آپ نے اگر فرض کیجئے پرستاری کی تو وہ بھی خدا کے لیے شوہر کی اگر آپ نے اطاعت بھی شوہر کے ساتھ ملوک رکھا وہ بھی خدا کے لیے شوہر کی اطاعت تا حیات یعنی تمام سختیوں کے باوجود بھی زندگی کے مسائل وہ آلام آپ کے ساتھ میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلت کے بعد اس کے بعد جو آپ نے شوہر کے ساتھ ملوک رکھا نمک علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام وہ بھی خدا کے لیے آپ نے اپنی اولاد تربیت کی وہ بھی خدا کے لیے اپنے دعاوں سے نشوڑ کر رہی کیا ہے آپ دیکھیں یہ آپ کی گفتگو محض سلوگان کی حسن نہیں تھی عارانہ زندگی نہیں تھی کیا آپ مثلا شعاروں کے ذریعے زندگی بثل کرتی تھے اور لوگوں کے لیے آپ کیا فرمتے ہیں اللہم احیانی مکانت حیاتی مجھلتے مجھلتے اللہ علیہ مرے معبود حیات دے میری زندگی تیری آرات مجھلتے 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 جی ہلت فرمائی میرے بھائی مجھلتے مجھلتے ولی مجھل اطلاق مجھلتے مجھل مجھل بسم اللہ مجھلتے بسم اللہ آپ اللہ مجھلتے مجھلتے جلد بے ب 78 بسم اللہ جی بسم اللہ جب اللہ خاموش ہے ابھی سند رہا ہے آپ سمائی ہے میں صرف آپ کو اسلام کرنے کیلئے ہیں اور آپ مدروں سے دعا لینے کیلئے اسلام کیا ہے کیونکہ میرے پاک بچھر رضی جناب پاک سجدہ فاتم اللہ اسلام وانائی کو اسکر ہو رہا ہے تو میں تو دعا لینے کیا کہ اللہ تعالی نے یہ اپنے رسول کو رحمت اللہ نے میر بنیا اور ان کی بھرکی کو ان کا مدر کا در آیا جزا کر لائی جزا کر لائی جزا کر لائی اور اللہ تعالی نے وہاں سے نسکر ہو رہا ہے آگا سوال کر لائے میرے بھائی سوال کر لائی میرے بھائی سوال کر لائی بہت شکریہ میرا اللہ جانتا ہے بسم اللہ بہت شکریہ بسم اللہ بہت شکریہ میرے پاک مرشدانی کا ذکر کر لائی طاقت جو دیئی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے اور میرا سلام ہے آپ میرے لئے دعا کرتے ہیں شکریہ بہت شکریہ جزا کر لائی بہت شکریہ جو بھی ہمارے بھائی سوال کریں گے ہم اس کو شامل کریں گے دسکشن کے لئے ہمارے پاس علماء اسی لئے بہت موجود ہے کہ آپ سوال کریں اور آپ کو اس کو جو ہے وہ ایک علمی جواب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کر جائے جو قبلہ آپ دفتہ کو فرما رہے تھے مکمل کیجئے جی سب پہلے ان کی حق میں دعا ہے کہ خدا ان کے جذبے کو سالم ہوتے اور ان کو سلامتی دے اور انشاءاللہ ایسے جو ہے وہ اہل بیت کی بلا اور محبت ان کے دل میں اٹھا کر رہے ارزی کر رہا تھا آپ کے خدمت پہ شہدادی دعا فرماتی ہیں خدا مجھے اس کا ذکارت ملاقانت حیاتی پیسرنتن پیتائے اٹھا آتے ہیں جب تک میں زندگی تیری اتعاد میں گھونے ہیں انہوں گھر کے اس وقت تک میری سانس شلتی رہے جب تک میں تیری اتعاد میں گھونے ہیں انہوں سے کیا اندازہ ہوئے ہیں کہ شہدادی آپ زندگی کے آغاز سے آپ کی آخری سانس تک زندگی کا ہر قدر صرف اتعا تفہل ہے آپ اس پر غور کیا سلس یعنی چاہے وہ شوہر کے ساتھ آپ کا سلس ہو چاہے بچوں کی تربیت ہو چاہے مثال کے طور پر گھر میں قیام ہو چاہے باہر مسجد میں جا کے مثال کے پاک میں قیام ہو زندگی کا کوئی بھی حصہ بز لتن پر اعترد کی ہے شہزادی کی خواہش اور آرہم اب اس کے بعد کا جملہ یہ جو شہزادی کے مکام ہم دیکھیں ہم اپنی فطروں کے ذریعے ہم اس کا مقام بایسا موازنان کہ اگر وہاں کیا ملقعتا للشیطان اس کا اقبید ملک خدایہ جب میری زندگی الشیطان کی خراقہ بن جایے تو مجھے اپنی 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 خلافی اللہ یہ جو شہزادی کیا اپنی منزلت و مقام کے درکس جایے ہیں جس سے خدا نے رجز کو لگتیا وہ شہزادی کیسے اپنی شہزادی کیا ایک شہزادی کا یعنی کہتے ہیں نا کبھی کبھی ایک ایسی شہ جو وجود خارج میں نہیں رکھتی ہے اس کا مثلا عملی زندگی میں اس کا وجود نہیں آسکتا مثال بھی دی جاتا ہے کہ خدا ہے اگر کبھی ایسا ہو تو مجھے جینے کا شوق نہیں زندگی کے اس حلسے میں مجھے حیاءت پسند نہیں کھول فرمائی خلال فرمائی جو تیری اطاعت اور تیری گویا بندگی میں گزر ہے اس سے انداز بندگی کہ آپ کی زندگی براک محبت میں براک محبت میں بے خلال اتاعت و اللہ علیکم اگر کبھ لکو علومident اسلامcycle ثلاؤ دل امر اتناء جی بیٹا بسم اللہ فرمائیے والیکل سلام ہم سب سے بات کریں ٹھیک ہے میرا بیٹا ٹھیک ہے پروردگار تولے عمر اتفرمائے انشاءاللہ جزا کرلہ جی دیکھتا رہی ایانا فاطمہ ہے اسی وجہ سے آپ سب سے گزاری سے پہلے ہمارے دعا کریں ٹھیک ہے میرا بیٹا آپ دیکھتا رہے پروگرام اور اپنے دونوں مہمانان سے بزارش کریں گے کہ ہمارے جس بچے نے کال کی ہیں ان کے حق میں تولے عمر کے لیے اور شرعی حجات کے برابری کے لیے دعا فرمائیں قبلہ تیزی کے ساتھ میں محبوب صاحب آپ کی طرف بڑھوں گا بہت خوبصورت بات قبلہ نے کی جناب زہرہ السلام اللہ کے حوالے سے کہ ان کا جو خدا کے ساتھ جو رابطہ تھا وہ کس قدر قوی تھا کس قدر زبردست تھا تھوڑی سے ایک اور انگل سے اگر ہم اس کے پر بات کریں ایک اور رخ سے بات کریں قسمت قبرہ کی مالک جناب زہرہ السلام اللہ علیہ ان کی معرفت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ اس پر اور مزید اس موضوع کو پھیلائیں تو ذرا اس کی بہت روشن ڈالیں قبلہ کیا کہیں گے آپ کہ ایک قسمت بھی ہے وہ بھی قسمت قبرہ کی مالک ہیں آپ جیہاں ماشاءاللہ آپ کے جتنے کالرز ہیں ان سب کے لیے ہماری مسلسل دعا ہے انشاءاللہ اور یہ ان کا جذبہ ہے کہ وہ آپ کال کر کے کم سے کم التماسہ دعا کرتے ہیں یہ بڑی بات ہے جذبہ ہے ان کا اور بچے خاص طور پر ابھی مولانا نے بات یہاں چھوڑی ہے ہم وہی سے آگے بڑھانے کی کوئیش کریں گے کہ عبادت اور رابطہ جناب زہرہ کا اللہ سے حقیقتاً کتنے کمال کی یہ بات ہیں ان کا رابطہ تو ہم کیا سمجھیں گے کہ کتنا تھا اللہ سے یہ کون سمجھ سکتا ہے لیکن ہم اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت زہرہ کے نام سے جو اللہ سے رابطہ نام انسان کا پیدا ہو جاتا ہے وہ اتنا قوی ہے اللہ ہو جاتا ہے کہ کوئی دردہ اس درجہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ صرف سلوگن نہیں ہے یہ صرف دعویٰ نہیں ہے اس میں اتنی بڑی حقیقت پوشید آئے میں عبادت ہی کے حوالے سے بات کروں کہ دیکھیں توفہ آپ کسی کو وہ دیتے ہیں جو اس کے مزاج کا ہو اگر آپ مزاج ناچ ہیں آپ تو ایسا ہی توفہ دیں گے جنابِ معصومہ کو رسول اللہ نے جو تحفہ اتا کیا وہ کیا تھا وہ تذبیحِ زہرہ ہے جو آج ہر مؤمن کی عبادت کا ایک حصہ اور جز بن گئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تذبیحِ حضرتِ زہرہ آج نماز آپ تمام کریں اور تذبیح آپ شروع کریں اور تذبیحِ حضرتِ زہرہ کے جو فضائل موجود ہیں جو لکھے گئے ہیں وہ ہزار لقت نماز سے افضل ہیں مستحب نمازوں سے یہ صرف وہ اچھا تذبیح تو اللہ کی ہے ذکر اللہ کا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے لیکن نسبت حضرتِ زہرہ سے بن کر ایسی عبادت بن گئی ہے کہ جو یہ ذکر کر لے وہ عبادت کی عالی معرات پر پہنچ جائے تو خود حضرتِ زہرہ کی عظمت کیا ہوگی ان کا مقام عبادت کا اللہ سے ان کے تطورت کا کیا ہوگی اب رہا ان کے عصمتِ کبرا کا مقام اور ان کی معارفت کا مسئلہ دیکھیں ان کی معارفت حق معارفت تو ادا ہو ہی نہیں سکتی امکان ہی نہیں ہے اگر کوئی دعویٰ بھی کریں تو وہ دھوکے میں ہے حق معارفت تو حضرتِ زہرہ کا کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا لیکن ہاں ہمیں ان کے مقام کا عرفان کسی حد تک کچھ حد تک یعنی جیسے آپ ایک سمندر سے آپ پیاس لگ رہی ہے تو آپ پورا سمندر تو آپ نہیں کر سکتے تو آپ کو کچھ تھوڑے چند قطرے مل جائیں تو آپ کی پیاس بچ جائیں اس عظمت و فضیلت کے سمندر کے چند قطرے اگر ہمارے ذہن و فکر کو سیراب کر دیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کچھ حرفان حضرتِ زہرہ حاصل ہو گیا ہے کچھ حاصل ہو گیا ہے اور وہ کیسے ہوگا اب ہم کیسے بتائیں کہ بھئی دیکھیں ہر ایک کی ہر ایک کی کا تعارف جو ہے کرانے کے لیے وہ شخص ہونا چاہیے جو اسی لیول کا ہو اب آپ مثلا آئیں اور کہیں کہ میں فلاں مرجع کا میں تعارف کرانا چاہتا ہوں تو بھئی مرجع کے تعارف حقیقی معنی میں وہ کرائے گا جو خود مشتہد ہو اس لیے اہلِ خبرہ جو ہیں وہی فیصلہ کرتے ہیں کہ مرجع کون ہے اہلِ خبرہ کون ہے وہ جو خود مشتہد لیول کے علماء ہیں اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ بھئی علمی معیار کس کا کیا ہے تو تعارف کی منزل میں وہی لیول ہونا چاہیے اب ہم حضرت زہرہ کا اگر کچھ تعارف سننا چاہیں کہ کون ہے زہرہ تو کون بتائے گا یا خدا بتائے تو پھر ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں کچھ پتا چلے گا کہ زہرہ کون ہے آئے تتحیر پڑھیں آئے مبدت پڑھیں آئے مباحلہ پڑھیں یہ ساری آیتیں پڑھیں تو تھوڑا کچھ پتا چلے گا کہ جناب زہرہ کیا ہے یا رسول بتائیں کہ زہرہ کون ہے تو کچھ پتا چلے گا کہ زہرہ کی عظمت کی یا امیر المؤمنین بتائیں کہ علیوہ اور زہرہ کون ہے امیر المؤمنین بتائیں کہ زہرہ یا پھر حسن حسین بتائیں یا امی تاحرین بتائیں کہ زہرہ اور پھر یا امام صادق فرمائے کہ بھئی ہم سب حجت ہیں خلائق پر اللہ اور فاطمت حجت علینا اور فاطمہ ہم پر حجت ہیں یہ بہت بڑا جملہ ہے اس کو سمجھنا بھی آسان کام نہیں ہے کہ بھئی امات و حجت الہی ہیں خلق پر اسی کو کوئی سمجھ لیں بہت بڑی بات ہے اب یہ سمجھنا کہ اس ان بجج الہی پر فاطمہ حجت بن جائیں بہت بڑا مسئلہ ہے تو جناب معصومت کی معرفت بہت عظیم ہے بہت زیادہ ہے اور بس انسان دعا ہی کرتا رہے کہ ہمیں ان سے تقرب حاضر ہو اور اس کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ جتنا انسان کے ذہن اور فکر پاک ہوتا جائے گا وہ اہل بیت سے اور حضرت زہرہ سے قریب ہوتا جائے گا اور جسی نجاست اور غلالت آئے گی اتنا وہ ان سے دور ہوتا جائے گا یہ آئی تطہیر کا حقیقی مفہوم یہی ہے اللہ چاہتا ہے کہ ہر رشت کو دور رکھے تو جتنا رشت ہوگا اور ذہن میں رشت ہوگا فکر میں رشت ہوگا اتنا ہی وہ دور ہوگا حضرت زہرہ سے اور جتنا پاک ہوگا یہاں پر یہ قریب ہوگا ہے آپ نے بہت خوبصورت بات کی تو یہاں پر ایک سوال بنتا ہے اور یہ عوام کی بھی نمائندگی کر دوں کیونکہ میرے ویورس کی بہت ساری لوگوں کی ازان میں یہ سوال ضرور پیدا ہوں گا کیونکہ بڑے بڑے مفتیان بڑے بڑے شیخ الحدیث اس وقت موجود ہے ہر زمانی میں رہے ہیں تمام فرقوں کے اندر رہے ہیں میں سب کا بڑا احترام کرتا ہوں سب کے بڑے عدب کے ساتھ کیونکہ ہماری تعلیمات اہل بیت کی یہی ہیں کہ اگر ہم کسی سے علمی اختلاف بھی رکھتے ہیں تو علمی سطح پہ اس سے بات کرتے ہیں نہ بدقلامی کرنے کی ہمیں اجازت ہے اور نہ اخلاقی طور سے کرنا چاہیے بڑے احترام کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ امت کے تمام ہی فرقوں کے اندر بڑے بڑے شیخ الحدیث مقیان حفاظ فضلہ دانشور موجود ہیں سریحن آیتیں تطہیر اعلان کر رہی ہے کہ ان ہستیوں کا تعلق کسی بھی طرح سے مفتی ہو کر اپنے دلوں کے اندر جناب زہرہ کے لیے گنجائش و پشائش نہیں محسوس کرتے کیا وہ اس آیت کو نہیں سمجھ پاتے اتنی سی بات کو کہ اتنی جو کہ اتنی موبیل ایک بیان آیت ہے ایک کھلی رہی آیت ہے اس میں کوئی متعشابہ نہیں یہ صاف صاف ہے تو یہ کیوں نہیں وہ سمجھ پاتے کہ ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے یا ان کو جو ہے وہ راستہ مل نہیں پارا کیوں وہ دل کے اندر گھٹن محسوس کرتے جناب زہرہ سے یہ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے ہم فہم سوال ہے آپ نے آپ نے بڑے احترام سے بات کی ہم بھی اتنا احترام کرتے ہیں تمام فرقوں کا اور ہر ایک کو حق حاصل ہے اپنے طور پر اپنے طور پر جو بھی اس سوچے اور جو بھی اس کا عقیدہ ہے اپنی جگہ لیکن میں ذرا ایک سخت جملہ کہنے جا رہا ہوں یہ سخت میرا نہیں ہے ہم دور رکھیں گے لیو ذیبا انکم الرجس تو اب رجس کا مفہوم بھی قرآن ہی بتائے گا کہ کیا ہے صحیح قرآن نے اشیاء کو بھی رجس کہا ہے جیسے انم الخمر والمیسر والانصاب والالزام رجس من عمل الشیطان اس کو رجس کہا ہے ان اشیاء کو یہ سب نجاستیں ہیں اور قرآن نے افراد کو بھی رجس کہا ہے اس پہ توجہ کی ضرورت افراد بھی رجس ایک انسان بھی رجس بن سکتا ہے رجس مکمل رجس وہ قرآن نے کہا ہے سورہ تعبہ میں ہے فَاعَرِضُوا عَنْهُمْ اِنَّهُمْ رِجس یہ جو منافق ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو اس لیے کہ وہ رجس ہیں رجس ہیں اگر آپ کو دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا ملے کہ جو حضرت زہرہ کی توہین کرتا ہو جو موجود ہیں اور ہوا ہے ابھی اس سے پہلے آپ حضرات میں دیکھا ہے کہ حضرت زہرہ کی طرف خطا کی نسبت خطا کی نسبت دینے والا مجھے کہنے دیں میں قرآن کے روشنے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ علاوہ اس کے لیے کوئی جنگس نہیں ہوگا وہ رجس نجاست کے لیے کوئی کچھ نہیں ہوگا کیوں اس لیے کہ رجس وہ دور ہے حضرت زہرہ سے جب دور ہے تو اس نے یہ کہہ کر کہ حضرت زہرہ سے خطا ہوئی اس نے اپنے رشت ہونے کا اعلان کر اس نے اپنے زہرہ سے جدا ہونے کا اعلان کیا یعنی رشت ہونے کا اعلان کر تو یہ افراد ہاں یہ وہ لوگ ہیں اب کچھ افراد وہ ہیں جنہیں معرفت ہی نہیں بہت سے لوگ لیکن آپ نے چونکہ علماء کی بات کی قرآن کی بات کی حفاظ قرآن کی بات کی سکولرز کی بات کی تو میں یہ کہوں گا کہ ان میں بہت سے افراد ایسے ہیں سب نہیں بہت سے افراد ایسے ہیں جو آمدن ایسا کرتے ہیں اس لیے کہ ان کو رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں کوئی محبت نہیں ہے ان کو جو محبت ہے وہ جن افراد سے ہے وہ کس بیس پر ہے کس بنیاد پر ہے وہ خود جانے لیکن ان کا رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے تحارت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ لوگ جو جان کیسا کرتے ہیں بہت سے وہ لوگ بھی ہیں جن کو معرفت نہیں ہے معرفت نہیں تو ہم ان کے لئے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کو قرآن فہمی کی توفیق قرآن فرمائے قرآن سمجھے قرآن اتنی وضاحت سے ہے قرآن میں اتنی وضاحت سے حضرت زہرہ کی عظمت بیان کی گئے ہیں اگر میں بیان کرنا شروع کر دوں گھنٹو ہو جائیں گھنٹو ہو جائیں حضرت زہرہ کے فضائل قرآن مجید میں اور عجیب انداز سے عجیب پہلوں سے اللہ نے بیان کیے ہیں دس یو آیتوں میں دس یو آیتوں میں دس یو آیات بلکہ میں کہوں گا جس آیت میں بھی رسول اللہ کی تعریف کی ہے وضاحت منی کی صورت میں اس میں حضرت زہرہ شامل ہے جس آیت میں قومنین کی تعریف کی ہے کف علی کے ہوتے ہوئے حضرت زہرہ اس میں شامل ہے جن آیات میں حسنین کی تعریف کی گئی ہے ام الحسنین ہونے کی جو ہے نسبت سے اس میں حضرت زہرہ شامل ہے اتنی نسبتیں ہیں اتنی فضیلتیں حضرت زہرہ کی کون انکار کر سکتا ہے تو کوئی اگر انکار کرتا ہے نظر آتا ہے یا توہین کرتا ہے نظر آتا ہے یا خطا جیسے الفاظ ان کے لئے استعمال کرتا ہے تو اس سے بڑا کوئی خطا نہیں ہو سکتا ملکو سہی تھوڑی شیئے گفتبو کو ناظرین جو ہے وہ مزید آگے پر پڑھائیں گے پوری کوشش کرنا ہے یہ اب اپنے وقت میں رہتے ہیں زیادہ سے زیادہ جو ہے جو ہے جو ہے متحرین حقائق کے ساتھ عدل نائی قرآنی کے ساتھ حدیثوں کے ساتھ ان تمام چیزوں کے ساتھ جس سے کہ ایک عام انسان کی معرفت میں اور اس کو ایک رائٹ پاتھ نظر آ جائے وہ آگے بڑھ جائے یہی ان تمام پرگیام کا نکالا جاتا ہے اسی مقصد کے تحت یہ تمام پرگیام کی جاتے ہیں تبلیغ قیمانے یہی ہیں کہ انسان کو جو کہ ادھیرے میں پھٹ گیا ہے اس کو روشنی کی طرف لائے جائے اس کو گھپ ادھیروں سے لا کے اجالے کی طرف بھیجا جائے اور یہی قرآن کا بھی میسیج ہے تو قبلہ عسکری صاحب سلطان احمد میں سلطان احمد میں سلام جئے لیکن عبت اللہ علیکم سلام آقا بائی میں نواز پڑھتا رہا رہا ہے بسم اللہ جی نماز اللہ بسم اللہ جی شمید ٹھو ہمارے میدی دنسل ہمارے فرمائے حق حق جیفرمائے حقی اللہ علیکم سلام یقی دیت عطا رہا علیکم سلام اللہ ہمارے آقا آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ کی شدادی کیا اس دور میں یہ سوال ہے میرا علماء کرام چاہے کہ اس مجودہ دور میں کیا ہماری خواتین اس پر عمل کر رہی ہیں کتنے فیشت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جو جناب رسول خدا نے پیش کیا ہے کیونکہ بہت لوگ عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کے ہر جناس سے ایک عاشق چلا آرہ ہے ان کو بھی تو ممالم ہو رہا چاہیئے کہ جسے آشق ہیں تو رسول خدا کیا تعریف پیش کر رہا ہے جناب عزارہ کا بسکریہ بسم اللہ میں سب سے پہلے آپ کے خدمے پر ارس کروں اس سوال کے حوالے سے ایک ناویب توجہ بہت ضروری ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاملوں کے لئے آئے تھے اور تمام امت کے عادی تھے آپ جب مقام رسالت کے حوالے سے آپ جب بفنوں کرتے تھے امت جو ہدایت طلب ہے جس کے آپ ہدایت کے لئے آئے جس کے لئے آپ معروف کیا تھے سب کی طرف آپ کی نگاہ رسالت یقصہ ہوئی سب سے پہلے مرحلے میں نگاہ رسالت سب پہ یقصہ ہوئی ہر انسان کو اسی نگاہ عفت و محبت سے دیکھتے تھے اسی اشتیاہ کو بلہ کی نیا سے تنیت سے اور نگاہ سے دیکھتے تھے کہ اس انسان کی تربیت ہو جائے اور ہدایت ہو جائے اس کے بعد ایک دوسری نگاہ ہوتی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ انسان کی ہدایت رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انسان ہدایت پا لیتا تھا تربیت آتا تھا تربیت یافتا ہے انسانوں کے ساتھ بھی آپ جب نگاہ کرتے تھے ان کی مرحلے دیکھتے تھے اور ان کا احترام کرتے تھے تو یہ دوسرے مرحلے کا احترام دیتا تھا ان کے ساتھ کی شبت دوسرے مرحلے کی شبت ہوا کرتی تھی میں سب سے پہلے یہ ارس کرنا چاہوں شہزادی کے بلیزبت خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تین نگاہ تھی سب سے پہلے تو ایک نگاہ رسالت مومی نگاہ یا اسے بہت ہم کہیں نگاہ پدری والدانہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک اسے نگاہ تھی نگاہ رسالت نگاہ جو تھی شہزادی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرمائی حضور جس کی بنا خود سمائی میرے بھائی خود سمائی 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 اچھا شہزادی منزلت شہزادی جب آتی ابا کو آپ شہزادی کیلئے کامہ الیہا لما جات فاطمہ سلام علیہ وآلہ 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 جی جی ایک سکن بس ایک شکلے رہا اپنے والد بزرگوار کی بارگاہ میں آتی تھی تو کامہ الیہا بہترین تشریح کی ایک سنی بھینان کے دکٹر فی وہ رہدر ایمانہ بایت اللہ خامنائی صاحب کی حوالے سے اس کی تشریح کر رہے تھے کہ انہوں نے اس کی تشریح اس طرح کی ہے کہ کامہ الیہا کا مطلب یہ کہ کسی کی طرف دوڑ کر جانا والحانہ طریقے سے جانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بزرگوار میں بیٹھے ہوا بیٹھے ہوا کبھی تھے جب کبھی بھی شہزادی آپ کی بارگاہ میں آتی تھی تو کامہ الیہا دوڑ کر آپ ان کے استغبال کے لئے اور ان کے احترام کے لئے جاتے تھے میری بیٹی نہیں آ رہی ہے اپنی بیٹی کے احترام میں نہیں خلال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 مجان kannst تنہا مصداق مجاند راشکوے میں کمپیٹ کرتے ہیں علیجے گا صحیح صحیح میں لقدر تعلیمات تعلیمات صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسآم کی حسن مثلا رہا نگ مجھے بہت ہی تائم بچا چوہے صدام اور دوسرا یہ دو ایک سوال پوچھنے تھے ایک تو یہ کہ بی بی فراثنہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے جو اس وقت دربار میں کتنے خود رہے ہیں کیا وہ ایک ایونٹ ہے یا دو ایونٹ ہے ایک راہر مولا علی کو بھی گلے میں رسید آل سے لے جائے گیا ہے اور صدق کا بھی معاملہ ہے تو یہ کیا یہ ایک ایونٹ ہے تو وہ ایونٹ ہے ان کی ٹائم لائنز کیا ہیں دوسری بات یہ ایام پادمیاں کی مجالس قرار ہیں تو یہ کیا ایک فرمشیت کے point of view سے کیا یہ change of strategy ہے کہ اب اس ایجنڈر کو politically ہمیں اس کو ہائلائٹ کرنا ہے اس کو آگے لانا ہے جو کے فیچھے چپیاں دے اور کیا یہ ہے کیونکہ وہ یدین والا چپٹر تو ہمارے شیت میں کلوز کر دیا ہمیشہ کے لیے کہ وہ سب اس کو مجورٹی اب تالید کیا دیا لیکن اب کیا موزید اس کو آگے نیکس لیبل پر لے گے پڑی ہی مہربانی ہوگی ہے در ایک سوال بلکل میں سمجھ گیا آپ کی بات ہے بلکل proper سمجھ گیا ٹھیک ہے بلکل بلکل پورے آٹھ کے آٹھ سگنل آرہ ہے انشاءاللہ بلکل پہنچ ہے عبادت کی عزقری صاحب بہت خوبصورت انہوں نے بات کی کہ اس میں اپنی بات میں سمنم اس کو بھی شامل کہہ جئے کہ بی بی نے جو وہ کہتے کہ دربار میں ایک خطبہ دیا یا خطبے دیئے اگر ایک خطبے سے زیادہ خطبے دیئے تو اس کی ٹائم لائن اس کی ڈوریشن کیا تھی ایک پہلی بات انہوں نے یہ پیوچھی ہے دوسری انہوں نے کہی کہ جس طرح پہلے ایام فاطمیہ پر ایک شادت کے دنوں میں جو تیر تاریخیں ہیں ان پر مجالیس ہو جائے کرتی تھی اب باقاعدہ دددس دن کے عشرے ہوتے ہیں اور پورے ایام بنائے جاتے ہیں بہت کئی مہینے جو ہے اس کی بسوکوائی رہتی ہے تو کیا شیعت میں سٹیٹیجی چینج ہوئی ہے جس طرح یزید کا بھو کالا کیا گیا اب بی بی کے قاتل کے چہرے پر سے بخابت اترنے کا وقت ہے سب سے پہلے میں یہ دوسرے پورشن کو بتاؤں پھر اس کے پاس بسم اللہ کہ آپ کی خدمت میں اصلا شہدادی کی خصیت ہے وہ صحیح دین کی پہچاننے کا بہت میں ذریعہ ہے اس کے ذریعے صحیح دین کی شنافت تو صحیح دین شہدادی کے ذریعے اگر شہدادی کی شخصیت سے دور ہو جائے تو دین کی حقیقی تصویر ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں نہ مثال کے دن کو سمجھ سکتے ہیں نہ غزیر کو سمجھ سکتے ہیں نہ دین کے فلسفے کو سمجھ سکتے ہیں اگر شہدادی کے قیام کو آپ اس تاریخ سے نکال دیجئے تو دین بلکل سکتا ہے آج مسلمانوں کی مجیورٹی جس جگہ پہنچ چکی ہے یہی اس جہاں پہ یہ بہت پہلے فلسفہ ہوتا ہے امام دین کا لہذا شہدادی کے دین لہذا آپ کی شخصیت کا اجاگر ہونا اور آپ کے ذریعے دین فاطوہ شنانسی کے ذریعے دین شرابی یہ بہت امیتا ہے اس کے بعد ایک سیاہ پہلو جو تاریخ کا ہے بہرحال کیا نام ہے اس سیاہ پہلو کا دراصل ایک حق سے تعلق ہے لہذا ان مجالس کے ذریعے تاریخ ہم نے آنا ہے بلہا ہے اس کے کہ ہم مثال کے طور پر اختیار انگیزی کریں ہم تاریخ کے ان حصوں کو دنیا کے سامنے پیش کر دے میں آپ کے حضرت میں ارز کروں آیت اللہ عمینی کا میں نے ایک بر خصہ میں ارز کیا تھا جب آپ حج پہ گئے تو حجاز میں حفاظ حدیث نے اس پیٹ فارم سے میں نے اس پر اختیار کو نقل کیا تھا پہلے بھی آپ کے حضرت پہ حفاظ حدیث نے جب آپ کو مثلا دعوت پہ اشائیہ کو بلایا اور آپ گئے تو وہاں بہت ساری گفتگو کے بعد سب نے جب یہ کہا جو شخص اس دنیا سے چلا جائے اور اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے تو وہ جاہلیت کی موقع تاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث متفقات پہ آپ نے سوال کیا کہ یہ بتائیے اگر یہ حدیث صحیح ہے آتما کا امان دور سبحان اللہ سبحان اللہ اس زابی صاحب دیکھتے میں کیا سب نتیاروں کہ اس زابیے سے ہم شہداری کی شخصیت کو جنیا کی سانے پیش کرنا غیر شہداری کی شخصیت ایک متفق علیہ شخصیت کوئی بھی آپ کی شخصیت پہ جنہوں نے مثال کے طور پر آپ کی حق کو تسلیم نہ کیا وہ بھی تسلیم کرتے ہیں تو اگر تسلیم کرتے ہیں آپ خاتون جنت ہیں تو پھر یہ سوال تو آتا ہے کہ شہداری کا امان شہداری نے کس کے حد زیاد کی اب یہ پوش ہے ہمیں بغیر اس کے ہم اشتیار انگیزی کریں بغیر اس کے نیگریف پہلو کی طرف ہمتا ہو جو رجا اسٹیار انگیزی کی اسٹیار انگیزی کی اس میں کفاتی نہیں مطلب دین کو دین کو جناب زہرہ سے زیادہ کون سب سکتا ہے جن کے گھر میں صبح و شام ملائے کانتے ہو بلکل اب یہ بنیادی سوال ہے کہ شہداری کا امان کیا جائے اس سے زیادہ ہمیں اپنے ایفرٹس زائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی پہ امت نظرمہ زون کریں اس کو زیادہ سے زیادہ ہائلائٹ کیا جائے اور اسی کو سوشل نیٹ فرق پہ زیادہ سے زیادہ ریس کیا جائے اور بہت مقل انداز میں ریس کیا جائے تو میں سکتا ہوں ایک بڑی تعداد جو سمجھدار اور کیا لوگ پچھتا ہی نہیں اور کیا لوگ پچھتا ہی نہیں تاریخ میں جملے ہیں جناب زیادہ سے تکرانے والوں کے کاش میں دھیڑ ہوتا گوسائلہ ہوتا بکرے کی بھنگنی ہوتا یہ سب آدمی کیوں کہتا ہے جب وہ سمجھ چکے ہوتا ہے کہ میری آخمت تبا ہوگی میں یہی اس کروں تاریخ کے جب اس حصے کو ہسٹری کے لے کر آئیں گے اور جب یہ ہسٹری کے سامنے لے کر آئیں گے ساتھ 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 کی وہ شخصیت جو قرآنی شخصیت ہے یا جو روایات میں آپ کی شخصیت ہے یا جو رب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت میں پائی جاتی ہے ہم یہ تین تین حصے سے شخصیتوں کو آدمی دیکھیں تنیا کے سامنے لے کر آئیں اور ساتھ پر یہ کوئسچن لے کر کہ شہزادی کا امام بلکو سیکھ ایک سمجھدار ایک اقلمند انسان جو ذرا بھی ان سے فتح رکھتا ہے وہ اس بات پہ سوچنے کو مجبور اور اس سے زیادہ ہمیں کچھ اور دوسرا کوئشن نہیں بلکو سی ضرورت نہیں بلکو سی دوسری بات وہ خبے کے حوالے سے دیکھ کہ شہزادی کئی بار گئی ہیں ایک بار نہیں گئی ہیں مولا کینات کو جب لے جائے گیا اس وقت آپ گئی اور باقاعدہ جب مثال کے طور پہ باغ فتق پہ قبضہ ہوا اس کے بعد آپ گئیں آپ نے الگ الگ حصوں میں جو ہیں اپنی گفتو کو پیش کی آپ کے خدبے خدبے فتقیہ تو ایک وہ جامع خدبہ ہے اور آپ کے دیگر موارد احتجاجات ہیں آپ کے جو آپ نے احتجاج کی شخص میں دیبیٹس کیا یا ان سے مہاجع کیا باقیدہ گفتو کی اپنی دلیلیں پیش کی تو وہ الگ الگ موارد میں ہیں الگ الگ موارد میں مثال کے لئے باز علماء نے الگ طریقے سے اور الگ الگ موارد میں آپ کی گفتو کو نقل کیا ہے اور چند مرحلوں میں آپ گئی ہیں ایک بار آپ نے یہ دربار اللہ اکبر اللہ اکبر صحیح گفتو کو مزید تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں خبلہ شہزادی کی جو مجاہدانہ سیرت ہے خبلہ آدھی صاحب شہزادی کی جو مجاہدانہ سیرت ہے اول مدافع ولایت ہے اول مدافع حریب ولایت ہے اگر مولا عبد المومنین کی ولایت پر کوئی پہلی شہادت ہے اگر پہلی کسی کو ضرب لگی تو وہ جناب زہرہ صلی اللہ علیہ اول مدافع ولایت ہے پوری دنیا میں اس وقت تو لاکھوں لوگ مولا عبد المومنین کی ولایت کی پاداش میں شہید ہوئے مگر اول اگر کسی نے شہادت پائی ہے تو وہ جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وہ مظلومہ ان کی سیرت سے ہمیں کیا سبخ ملتا ہے جہاں آپ کا یہ سوال بہت اہم ہے اور بہت عظیم ہے اور اسی سے مربوط ایک سوال ابھی ایک صاحب نے کیا تھا آپ کے سامعین میں سے ناظرین میں سے کہ آج خواتین کس حد تک ان کی سیرت پر عمل کر رہی ہیں صحیح دیکھیں دنیا کے کسی بھی خاتون سے آپ پوچھیں آج مسلمان سے کہ تمہارے تم یہ بتاؤ کہ دنیا میں بہترین رول موڈل خواتین کے لئے کون ہے وہ خواہ وہ کچھ بھی ان کا عمل ہو اور وہ اپنی خود سیرت کچھ بھی اور وہ خواہ خود کسی کی بھی گویا تقلید کرتی ہوں اپنے عالمیں لیکن نام کس کا لیں گی وہ حضرت زہرہ کا سلام میں یاد ہے آج سے کوئی تیس سال پہلے کی بات ہے جب ہم پہلی بار امریکہ آئے تو ہیسٹن میں اسی طرح ایک ریڈیو تھا اور ریڈیو انٹرویو تھا ہمارا جناب زہرہ کے سلسلے میں تو ہم اس حالت کو بھولتے نہیں ہے ایک عجیب پیغام ہے تمام خواتین کے لئے مقصوصاً جو حضرت زہرہ کی کمیزیں ہیں ان کے لئے تو اس موقع پر ہم اسی رول موڈل کی بات کر رہے تھے کہ جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کس طرح تمام خواتین کے لئے رول موڈل اور آپ چاہے کسی کی نقل کریں آج کپڑے اس کے طرح پہن رہے ہیں اور بال اس کے اسٹائل میں بنا رہے ہیں اور باہر نکل لیں تو اس اسٹائل میں نکل لیں لیکن حقیقی رول موڈل جناب زہرہ اور ترقی آفتہ جو لوگ خود کو کہتے ہیں پروگریسیف کہتے ہیں کہ ہم تو بھئی ذرا سا روشن فکر ہیں تو روشن فکر کائنات میں سب سے بڑھ کر کون سی خاتون ہے سب سے زیادہ ترقی آفتہ اس دنیا میں کائنات میں کون سی خاتون ہے تو یہ تمام خواتین جناب زہرہ کا نام نہیں ہے یہ خود خواتین جناب زہرہ کا نام نہیں ہے تو بھارکیف عظمت اگر آج ہم بیان کرنا چاہیں اور یہ کہنا چاہیں کہ اسلام نے خواتین کو کیا رتبہ دیا تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے بڑا رتبہ خواتین کو یہ دیا کہ ان کو شہدادی جناب معصومہ کی قیادت کے اندر رکھا اور ان کی کنیز قرار دیا تو خواتین جناب زہرہ خواتین میں ہیں خواتین کے لیے اس سے بڑا افتحار نہیں ہو سکتا تو اس سے کال کر کے بہت روتے ہوئے گریہ کرتے ہو یہ کہا کہ مولانا آپ صحیح کہہ رہے ہیں جناب زہرہ سے بڑھ کر حمالی کوئی رول مولل نہیں ہے ان کی صیرت پرہ میں عمل کرنا چاہیے لیکن ہم یہاں مجبور ہیں اور ہم اس مجبوری کی بنا پر مثلا ہم ہجاب نہیں کر پا تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیں آپ کا یہ احساس باقی رہنا چاہیے اور آپ کے یہ احساس آپ کے ایمان کی دلیل کبھی بھی بے پردہ ہو کر کوئی خاتون اس کا کوئی جواز پیش نہ کرے اس کے لئے جسٹیفیکیشن پیش کرنے کے کوئی ضرورت نہیں کہ ہم یہاں مجبور ہیں ہم یہاں کوئی مجبوری کہیں پر نہیں لیکن ہاں یہ احساس باتو رکھیں جو آپ کا گریہ ہے جو آپ کا رونا ہے کہ ہم جنابِ معصومہ کے صحیح معاملے میں پریوی کرسکیں یہ ایمان تو نور ہے کہ جو باقی رہنا چاہیے آپ کے دل و ذہن میں وعلہ اگر یہ بھی ختم ہو گیا اور یہ احساس ہی نہیں رہا کہ ہم حضرت زہرہ کی کنیز ہیں یہ احساس ہی ختم ہو گیا تو پھر ہم کہیں کہ نہیں رہیں گے لہٰذا خواتین کے لئے پہترین رول مولدی جنابِ زہرہ ہیں اور جو بھی رول بنائے ہوئے دنیا کے لوگوں کہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور اگر نہیں عمل کر پا رہے ہیں اس طرح تو اس کو جسٹیفائی نہ کریں اس کے لئے کوئی جواز پیش نہ کریں اس لئے اور اس لئے نہ کریں بلکہ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اور دعا کریں اور رو کر دعا کریں کہ شہزادی کی طاقت کو کہ وہ ان کی پیروی کر سکیں جنابِ معصومہ اس لئے کہ اس سے بہتر کردار دنیا میں کائنات میں کسی بھی خاتون کا نہیں ہو سکتا جو حضرت زہرہ کا کردار ایک مکمل خاتون کی صورت میں اللہ بہت اچھی جگہ پہ آپ ہیں اس میں ایک چیز کانگر اور اضافت کر دیں جو ہمیں بعض دفعے سننے کو ملتا ہے کہ لوگ جسٹیفیکشن کیلئے کہتے ہیں ہماری نگاہ پاک ہے فطب یہ خدا نے احکام فرض کیے قرآن کے اندر سنت کے اندر سیرت کے اندر جنار زہرہ کو مجسر بھیج دیا پوری زندگی عملی زندگی اور ایک خاتون آگیا کہے گی میری نگاہ پاک ہیں کونسی بات ہے صحیح ہے بے شک نگاہ پاک ہونا یہ تو فرس سٹیپ ہے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں فرس سٹیپ نہ ہوں بہت اچھی بات ہے سبحان اللہ یعنی آپ کی نظریں نیچی ہیں آپ یعنی قرآن نہیں تو مردوں کے لیے بھی کہا ہے کہ نظر پاک رکھو عورتوں کے لیے بھی کہا ہے کہ نظر پاک رکھو لیکن اس کے بعد جو مطلعے میں ان کو پورا کرنا ہے تو یہ نگاہ کا پاک ہونا یہ تو بہت اچھی بات ہے یہ تو ہونے ہی چاہیے لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ میں نگاہ کا میری نظر پاک ہیں لہٰذا میں ہجاب نہیں کرتی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو یعنی استغفاللہ علم نہیں تھا یا رسول اللہ کو علم نہیں تھا یا قرآن نہیں جانتا اس بات کو کہ بھی اگر جس کی نظر پاک ہے اس کو پر ہجاب واجب نہیں ہے یہ آپ ایک نیا فلسفہ لے کر آئی ہیں یہ جسٹیفیکشن ہے اس کے بجائے بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی کا احساس کر لے اور جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ اس خاتون میں واقعی اس انداز سے گریہ کیا کہ مجھے محسوس ہوا کہ یہ اپنی غلطی کا احساس کر رہی ہے اور ان کو پتا ہے کہ جس وجہ سے بھی انہوں نے حجاب کو چھوڑا ہے یا حجاب اتار دیا یا آ کر یہاں وہ غلط کیا ہے انہوں نے لیکن ان کی مجبوریاں ہیں تو ہم نے کہا کہ آپ دعا کی جائے آپ کی مجبوری ختم ہو جائے مجبوری کچھ بھی نہیں ہے صرف حلمت کی بات ہے آپ کو صرف آپ کے ایمان کے قوی ہونے کی بات ہے تو حجاب کے جو حکم اللہ نے دیا رسول نے دیا یہی خدبہ خدبہ فدق جو ہے یہ بڑا عظیم و شان خدبہ ہے جس کا بھی آپ نے دکھا گیا شان خدبہ انہوں نے کیا عرض کروں خدبے پر عشرے کے عشرے پڑھ جائے تو کم ہے ایک جملے ہی میں شہزادی نے علوم کائنات کو سمیٹ دیا پہلے جملے میں الحمدللہ جب شہزادی نکلی ہیں تو آپ تاریخ پڑھیں کہ کس انداز سے لکھیں چادر پہنی ہیں اور اس چادر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اتنی دولانی چادر تھی کہ زمین پر خد دیتی جا رہی تھی خد دے رہی تھی یہی نہیں فی لمت من نسائح خواتین کی ایک جماعت کے جھرمٹ میں آپ جا رہی تھی اکیلی نہیں جا رہی تھی کچھ خواتین تھی بنی حاشم کی اور محلے کی کہ جو ان کو بھیرے ہوئی تھی اطراب سے اور آپ ان کے درمیان چل رہی تھی اور چل بھی رہی تھی تو خد دیتی جا رہی تھی چادر زمین پر اور اتنے مکمل پردے میں جا کر انہوں نے وہاں پر خدبہ ارشاد پرمایا ہے تو جناب معصومہ ایک کا کردار ہے اس کے بعد پھر جناب زینب امرو کلسوم اور تربلا کے خواتین کا کردار ہے کہ ان کے لیے سب سے بڑی مسئیبت یہی تھی اور اس پر جتے بھی کرتی ہیں وہ خواتین جو ہجاب نہیں کرتی یہ لیا کرتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ اہل بیت کے لیے سب سے عظیم شئ خواتین کا پردہ تھا تو پردے کو اگر کوئی نہیں کر پا رہا ہے تو اس کے لیے جسٹیفیکشن پیش نہیں کریں اس کے لیے انیسیس کیونکہ حضرِ گناہ حبت ترز گناہ یہاں پر صادق آتا ہے بہتر اچھا یہاں پر دو گروہ یہاں دو گروہ اور ایک گروہ جو گرم علاقوں میں رہتے ہیں اسے پاکستان میں وہ کہتے ہیں بلک پیشر بڑھا یادتا ہے ایک اس طرح کا بھی گروہ میں نے سنا وہ کہتے ہیں بہت گروہ یہاں پر یہاں پر یہاں ہے کہ یہاں پر کوئی اس طرح کا ماحول ہے نہیں سب معاشرہ اوپے میں تو یہاں پردے کی کیا ضرورت یہ دو قسم یہ دو کہنے کی اور ہیں ان کی بھی حسلہ ہو جائیں میں اس لیے کسی کو مازاللہ کوئی جھکانے کے لیے دیکھیں اس میں دو طرح کے افراد ہیں دو طرح کے خواتین ہیں کچھ خواتین وہ ہیں جو اپنی بے پردے گی کا جواز پیش کرنا چاہتے ہیں بہانوں سے یہ قابل قبول نہیں ہے کچھ خواتین وہ ہیں جو سمجھنے کے لیے یہ بات کرنا چاہتے ہیں ان کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ ہم کیوں یہاں پردہ کریں تو سب معاولی ایسا ہے یا ان کے دماغ میں یہ بات آتی ہے اس طرح کی کہ اب یہ پردہ اس کی کیا ضرورت ہے یا بس اتنا پردہ کافی ہے یا اتنا یا نگاہ کا پردہ کافی ہے ان کے دماغ میں اتنا یہ ان کے علم کی بنیان تو ان خواتین کو معلوم ہونا چاہیے جو پہلی قسم کی ہے جو صرف جواز پیش کرنا چاہتے ہیں ان نیسیسری جس بہانے کہ ایسا کرنے سے وہ اپنے گناہ میں اضافہ کر رہی ہیں بہتر یہ ہے کہ ایسا نہ کریں اور اس کو قبول کرنے کہا ٹھیک ہے ہم نہیں کر رہے ہیں ہم ہم نے پردہ نہیں کیا ہے اور ہم اللہ کے حکم کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں اللہ سے طلب مغفرت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیز دے اور ہمارے لئے معاہول ایسا کیریٹ کر دے کہ ہم ایزیلی اس عمل کو انجام دے سکیں یہ تو ہوا ان کے لئے وہ جو نہیں جانتی ہیں خواتین اور پوچھ رہی ہیں اور ایسا سمجھ رہی ہیں کہ واقعی نظر ہی کہ پردے سے مسئلہ حل ہو جائے گا اور واقعی معاہول اگر ایسا ہے تو وہاں پردہ نہیں ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن اور سیرت اہلہ بیت کو سمجھانے کے لئے ہمارے علماء موجود ہیں وہ جو ان کے فتاوہ ہیں اور قرآن کے مجید یعنی قرآن مجید کی صاف کھلیوی آیت اور جہاں صاف آیتیں ہیں وہاں مشتہد اشتہاد نہیں کر سکتے یعنی کوئی مشتہد یہ اشتہاد نہیں کرے جانتی ہے پردہ واجب ہے کہ نہیں تو وہ قرآن سیرت اہلہ بیت سیرت رسول سیرت جناب معصومہ اس پر نظر ڈالیں اور یہ دیکھیں کہ کہ اسلام کسی ایک وقت کے لئے یا ایک علاقہ لینی تھا اسلام امریکہ کے لئے بھی ہے اسلام پاکستان کے لئے بھی ہے ہندوستان کے لئے بھی ہے عراق اور ایران اور عجاز کے لئے بھی ہے ہر جگہ کے لئے اسلام اسی طرح ہے اور ہمیں کوئی اپنی طرف سے کوئی اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو لئے لیے جائیں کالیش بسم اللہ بسم اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ مالکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مولانا صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں جس معاشرے میں عورت کو زندہ جرگور کر دیا جاتا تھا اور زندہ بیٹیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا جس میں بیڑ بکریوں کی طرح عورتوں کا کارموار بزاروں میں ہوتا تھا ایک ایک بندے کی تاہیس چالیس دینیاں ہوتی تھی یہ تھا عورت کا مقام اور وہ طائرہ بطول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی جو مقام اپنے اپنی بیٹی کو جو پاکیزگی جو شرم اور رہیا اور سارا کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت نے دیا تو پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اس دین کے اندر گوش کر اور خاندانوں کے اندر گوش کر تو فساد اور فیبریکیٹی چیزیں اور سے ایک چیزیں ملا کر اور اس دین کے اوپر حملے کرنا دین کے ماننے والے اوپر حملے کرنا یہ یہ کہاں کا انصاف ہے چھیک ہے بیٹی بہن بہت شکریہ جزا کریں بہت امدہ ایک بڑی مصیبت یہ بھی ہے میں اپنی بلک خواتین سے بہت ہی احتراماً یہ بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جب بچیاں حجاب کرنا چاہتی ہیں آپ یقین جانے کیونکہ ہمارا بڑا تجربہ ہے اس سلسلے میں ہمارے سامنے یہ مسائل آتے رہتے ہیں کہ ان بچیوں کے لیے آج کی جو نئی نسل ہے ان کے لیے حجاب کرنے میں جو چیلنج ہے وہ بہر سے زیادہ انٹرنل چیلنج ہے ان کو ان خواتین کا جو خود حجاب نہیں کرتی ہیں ان کے اعتراضات کا سامنا کرنا پہتا ہے اس سے زیادہ جتنا ان کو غیر مسلم خواتین سے اعتراضات کا سامنا کرنا پہتا ہے یہ بہت افسوس کی بات ہے ان سے کہتے ہیں کہ تم نے اب غیر سے پردہ کرری اب جو تمہارے عمری کیا ہے یعنی بیس سال کی ہوگئیں ویکیس سال کی ہوگئیں ان سے کہیں تمہاری عمری کیا ا یہ تو پھر کب ہوگا پردہ جب اسی سال کی ہو جائیں گے اسی سال میں تو پردہ ساکت ہے قرآن کی روشنی میں جب عورت یہائیسہ ہو جائے اور اس عمر تک موج جائے تو پردہ ساکت ہے وہاں تو کیا اس وقت کریں گی پردہ جب ساکت ہے ہے اور جب پردہ واجب ہوسط کہہ رہے ہیں ابھی تمہاری عمری کیا ہے بچی جب نو سال کی ہو جائے جہاں تو بس نو سال کی ہو جائے اس پر پردہ واجب ہے اصل ہے شریعت جناب معصومہ کے لئے جب فرمایا کہ سیدت نساء العالمین عالمین کی عورتوں کی سردار تو ایک سوال ہے سردار ہیں آپ کی کی نہیں آپ ان کو اپنا سید و سردار مانتی ہیں سیدانی اور شہزادی آپ ان کو تسلیم کرتی ہیں یا نہیں یس یا نو اگر ہاں تو بس وہ جو آپ سے کہتی جائے آپ مانتی جائیں بات ہی ختم ہو جائے اور انہوں نے بہت اچھی بات کہی کہ اس میں کہاں کہاں سے لوگ شامل ہو گئے ہیں اور اس کے اس انداز سے دین کو بدلنا چاہتے ہیں دین وہی ہے جو رسول اللہ نے پیش کیا اور دین وہی ہے جس کی تشریح جناب معصومہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے خواتین کے لئے اور امیر المؤمنین اور امیر تاہرین نے کی ہے تمام انسانوں کے لئے اور آن تو وہی دین ہے جو اہل بیت سے قرآن اور اہل بیت بس اسی میں محصور ہے اس کے علاوہ جہاں سے دین لیا جائے گا وہ دین نہیں ہوگا دین یا قرآن سے لیا جائے گا یا اہل بیت سے کوئی صحیح کر لیک ایک سوال اور کر کے اور اس کے بعد جو کہ آج موقع کی مناسبت ہے وہ تمام واقع کو آپ سکھ سنیں گے شہزادی کا جو خدوہ ہے جو کہ جامع خدوے کی شکل میں اس کو تمام جس طرح ابھی بات بھی ہوئی کہ مختلف جہاں جہاں پر خدوے دیت اس کو جمع کر کے خدوے فاطمیہ کہا جاتا ہے اس کا ولایت ابن المؤمنین سے جو ہے وہ کتنا ربط ہے اس کے اندرہ خدوے فدق ایک عظیم و شان خدوہ ہے عجیب خدوہ ہے واقعاً عجیب و غریب خدوہ ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں بڑی جس طرح کے ساتھ میں یہ کہوں گا میں عرض یا عرض کروں گا ایک صاحب نے یا اعتراض کیا ایک بڑے سکولر ہیں انہوں نے اعتراض کیا تھا کافی دن پہلے کی بات ہے کہ یہ خدوہ حضرت زہرہ کا نہیں ہے کہا کیوں کہلیں گے اس لیے نہیں ہے کہ اتنا فساحت و بلاغت کی پیک پر جو خدوہ ہو وہ ایک ایسی خاتون کہہ سکتی ہے جو گھر میں بیٹھی ہو اور جس کی عمر اٹھارہ سال ہو یہ تو بڑے بڑے سکولر نہیں کہہ سکتے بہت عظیم الشان خدوہ ہے یہ تو نحج البلاغہ کا مقابلہ کر سکتا تو ہم نے ان سے کہا کہ بھئی ابھی آپ نے خود اقرار کر لیا کہ حضرت زہرہ کا خدوہ ہے خود اعتراض کرتے ہوئے اعتراض بھی کر لیا انہوں نے کہا کیسے ہم نے کہا آپ نے کہا کہ اس کا معیار تو نحج البلاغہ جیسا ہے بس یہی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت زہرہ کا خدوہ ہے اس لیے کہ اس لیے کہ رسول اللہ فرما چکے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا کوئی برابر نہ ہوتا تو آپ اس خدوے کو نحج البلاغہ کے برابر میں رکھے دیکھ لیجئے اگر اس کا معیار نحج البلاغہ کا معیار ہو تو فاطمہ کا ہے اگر کم ہو جائے تو فاطمہ کا نہیں ہے اور ایک اور بات میں آپ کی خدوہ ایک اور بات تو اس سے پتہ نہیں لگے کہ خدوہ ہے کیا اور اس کے اس کا کمال کیا ہے اس کی عظمت کیا ہے دیکھیں نحج البلاغہ دنیا کے جتنے بھی بڑے فصحہ علماء بلاغہ ہیں وہ اس کی فضاحت و بلاغت کا اعتراف کرتے ہیں کہ قرآن کے بعد اگر کوئی کتاب ہے تو نحج البلاغ ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے اس نحج البلاغہ کے برابر جو خطبہ ہو وہ فضاحت ہے مگر ایک فرق کے ساتھ دنیا کے جتنے بھی آرٹسٹ ہیں وہ اپنے سامنے کو ایک مثال لگتے ہیں اپنا آرٹ پیش کرنے کے چاہے وہ خطیب ہو چاہے وہ شاعر ہو چاہے وہ آرٹسٹ ہو کوئی بھی آرٹ اگر وہ پیش کرنا چاہا رہے ہیں تو ان کے سامنے کچھ دوسرے اس سے پہلے کے آرٹسٹ ہیں کچھ ہیں اور وہ ان پر وہ اپنے سامنے رکھ کے ان مثالوں کو اپنا آرٹ پیش کریں جناب زہرہ کا خطبہ پہلے ہے نحج البلاغہ بعد میں لیکن آپ جب دونوں کو رکھیں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جو جملے جناب زہرہ استعمال کرویں گے وہی شان ہے وہی انداز ہے وہی بلاغت ہے وہی فصاہات ہے جب اللہ امیری بھی ہے اگر پہلا ہے ان کا خطبہ بعد میں ہی علی کا خطبہ اس کے آگے ہم اور کچھ عرض نہیں کریں گے بلکو صحیح بلکو صحیح بلکو صحیح جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایسا کیا ہو رہا تھا کیا خطرہ تھا ایسا حکومت کو کہ آ کر دروازہ جلا دیا گستاخی کی آپ نے کہا بھی کہ میں فاطمہ ہوں کہا تم سمیت جلا دوں گا یہ کیا اندر ہو رہا تھا ایسا کیوں اتنا حکومت ڈر رہی تھی ایک ایسے دروازے سے جو سلامتی کا دروازہ ہے جہاں ملائکہ نزول ہوتا رہا ہے تو وہاں سے اتنا خوف کیوں تھا کیوں اس دروازے کو آنگ لگا گئی دیکھیں سب کو معلوم تھا کہ جو کام کیا گیا ہے غدیر کے اعلان کے بعد تو اس پر اعتراض ہوگا اور بہت بڑا اعتراض ہوگا عوام کی طرف سے ہوگا اور یہی بات آج کہی جاتی ہے کہ پھر اگر ایسا ہوتا تو اعتراض کیوں نہیں ہوا حکومت اس بات کو سمجھ رہی تھی کہ ہم نے حکومت پہ ابھی عبضہ کیا ہے اور ابھی ابتدائی حالات ہیں ابتدائی دن ہیں اور غدیر کو کوئی زیادہ دن گزرے نہیں ہیں اتنے بڑے مجمع میں اعلان ہو چکا ہے تو بہت بڑا اعتراض آ سکتا ہے ہر طرف سے اسے کنٹول کرنے کا ایک سیاسی عمل انہوں نے یہ اختیار کیا انہوں نے کہا ہم سب سے پہلے اسی گھر پر حملہ کریں جہاں سے نبوت اور رسالت اور وحی الہی جو ہے اس کا سرچشمہ نکلا ہے وہ سرچشمہ ہے وحی الہی کا وحی پر حملہ کرتے ہیں تاکہ دوسروں کی حمتیں ختم ہوئیں اب پھر کوئی اعتراض کیا کرے گا اس کے بعد ہماری حکومت مضبوط ہو جائے گی یا آپ کے اس سوال کے جواب ہے کہ ایسا کیا تھا وہاں یہی تھا کہ اگر ہم نے اس دروازے کو گرا دیا تو پھر کوئی دروازہ ایسا نہیں ہوگا جو کھلے گا ہمارے خلاف امیر المومنین وہاں موجود ہیں امام حسن حسین موجود ہیں اور سب کو پتا ہے کہ یہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں آئے تطہیر کے نزول کے بعد سہائے ستہ کی روایات میں ہے مؤتبر کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ پیغمبر اسلام روزانہ تشریف لاتے تھے اور تھڑے ہو کر اس دروازے پر سلام کرتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ اہل بیت نبوہت اہل بیت نبوہت اہل بیت نبوہت اہل بیت نبوہت اہل بیت نبی نہیں ہو سکتا ہے کوئی اہل بیت نبی بننے کی کوشش کرے لیکن اہل بیت نبوہت کوئی نہیں بن سکتا یہ اہل بیت نبوہت یہ معدن رسالت ہو سکتا ہے رسول سے کوئی اپنا رشتہ قائم کرنے کے ہوئے شکرے لیکن رسالت سے کسی کا رشتہ قائم نہیں کرتا یہ ان کا رشتہ ہے رسالت سے اور پیغمبر اسلام جب تشریف لانے بھی آپ نے سوالا قام علیہ ورحبہ اجل صحفی مکانی اٹھتے تھے جیسی جناب معصومہ تشریف لانے ہیں پیغمبر اسلام اٹھ جائے کرتے تھے آگے بڑھتے تھے آگے بڑھتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھا دے تھے رحبہ اجل صحفی مکان اپنی جگہ پر ان کو بٹھا دے اتنا احترام سب کے سامنے کر رہا ہے صحابہ کے سامنے کیوں بتانا ہے کہ دیکھ لو یہ فاطمہ ہے اس کو پہچان لو اس دروازے پر کھڑو کہ کہہ رہا السلام علیکم یا اہلہ بیتنگوہ کہ پہچان لو یہ وہ دروازہ ہے جہاں پیغمبر کھڑے ہو کے سلام کر یہ تعارف کرایا جا رہا ہے پہچانوائے جا رہا ہے کل کوئی یہ نہ کہہ دے ہم نے پہچانا نہیں تھا ہم سمجھ نہیں پائے تھے اس گھر کی عظمت کیا ہے اس دروازے کی عظمت کیا ہے شہزادے کی عظمت کیا ہے سب کچھ پیغمبر اسلام نے بتایا ہے لیکن اس کے باوجود وہ ظلم عظیم جو اس کو دھونے کی کوشش کی جاتی ہے اس کو پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے میں آپ کے ارز کروں کہ کسی نے آیت اللہ سستانی سے کہا کہ لوگیں کہتے ہیں کہ جنابِ معصومہ کی شہادت نہیں ہوگی ایک عجیب اس کا جواب دیا ہے انہوں نے کہا کہ دیکھو دنیا کا اصول ہے کہ جب کسی گھر میں موت ہوتی ہے میت ہوتی ہے اگر جوان مانتا ہے شرکت کر کے واپس آ جائیں ہر شخص کی زبان پر ہوگا کیا ہوا کیسے انتقال ہوا یہ تو نوجوان اس نوجوانی میں کیسے انتقال ہوا کیا بات ایسی ہوئی ہر شہگاہ اور گھر والے اس کو بتائیں گے ایسا ہوا تھا ویسا ہوا تھا یہ سبب تھا اگر تم کہتے ہو شہادت نہیں ہوئی تھی تو تم خود بتا دو کہ اٹھارہ سال کی جو بی بی ہو وہ باپ کے انتقال کے بعد کس بنا پر کس وجہ سے وہ اس دنیا وہ وجہ تم بتا دو اور اگر تمہارے سمجھ میں نہیں آئے تو پھر گھر والے سے پوچھو تمہیں تم کو زینبہ مکرسوم بتائیں گے کہ انہوں نے اپنی نگاہوں کے سامنے کیا کچھ دیکھا ہے اور اگر تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو علی سے پوچھنا تم کو علی کی وہ چیخ بھی تھی کہ جب صاحبہ نے کہا کہ ہم نے کبھی علی کو روتے میں کسی دنیا بھی مصیبت یہ کیسی مصیبت تھی کہ اس پر چیز مؤسد کر کے اللہ اکبر تو پھر دیکھو یہ امیر المؤمنین کی چیز کہ کچھ ہوا ہے ایسا شہزاجی کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ پہلو ہے جو شکل وہ دروازہ ہے جو گرائے گئے وہ امیر المؤمنین کی حمایت جناب زہرہ ارتی تھوڑا سا تاریخ پس منظر دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سماح پس وقت ہے تقریبا پاچھے منٹ ہیں پس منظر دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے دروازے پر آئے گئے کیا گفتگو ہوئی کیونکہ معلوم تھا یہ وہ دروازہ ہے اور کیونکہ خاتم لمبی اپنی صاحبہ کی جماعت کے ساتھ آیا کرتے ہیں تو وہ لوگ موجود ہوں گے جن کے سامنے یہ عمل ہوتا رہا کہ رسول اللہ تشریف لارہے ہیں روز اور کم از کم روایات میں یہ ہیں کم از کم چھ مہینے کی روایات اس میں مطابعت رہے ہیں اس سے زیادہ کی موجودیں آپ جانتے ہیں کم از کم کم سے کم اگویر لیا جائیں تو اپنی چھ مہینے کی تو ماما جو رہے میں آخری ایک قول اس میں شامل کرلو ملکہ وقت نہیں ہے چونکہ مصاحب شروع ہو رہا ہے السلام علیکم 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 علیک میری مدھا یہ ہے کہ لہو سالے شد میں کھانگا دلتا ہے صرف بلکل صرف ایک چھوٹا تسوال بس زیادہ ہمارت کرنا صرف سٹارٹ کرنا میں آپ سے صرف یہ پوچھنا جاتا ہوں کہ یہ وہ بی بی تی جس کے گھر میں تروازہ پر رسول اللہ عنہ کی آیت مجھے پر آج اس کی ہے کہ قبل بیشکر محلوب بیشکر ساتھا میں صرف آپ سے صرف یہ پوچھنا جاتا ہوں ایا بیتیاں تھی ان کی بناتی ویصف Ну Birmingham تو کیا وجہ ہے کہ اس بیٹے کے ساتھ ا nostro freelanı کیا گیا چیک ہے اور دوسرے بیٹے ہیں تھی 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 اگر اس بیٹے جنہlon بیتظیرت ساتھ بہت شکریہ بہت شکریہ بلکل چون پر وقت ختم ہو گیا اگر انتو بعد گوستو verändert کہے تو مسائب چھوٹ جائیں گے قبلہ دروازے پہ جو بکتگوری بولنٹ میں وہ بیان کرتے اور دو ٹی مٹ میں مسائب بسم اللہ قبلہ ہاں ہاں یقینا یہ وہ وقت ہے اس پر ہم صرف ذکر کریں کہ جب شہزادی وعدے کے اس طرف ہیں اور اس طرف وہ ایسے حملہ کرنے والا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے تو شہزادی نے ایک اچھیر بات یہ نہیں کہا کہ میں ہوں میں نبی کی بیٹھی ہوں اس لیے کو جان رہے تھے کہ نبی کی بیٹھی بول نہیں انسانی حوالہ دیا انسانی حوالہ یہ بتانے چاہتے ہیں کہ یہ حملہ کرنا مسلمان کیسے ہو سکتے مسلمان چھوڑاں کیسے ہو سکتے جیسے انہوں میں ہو سکتے اگر کو لے کر گئے علی اظہر کو بھی لے کر گئے سکینہ کو بھی لے کر گئے تاکہ کم سے کم اگر اسلام نہیں تو کچھ انسانیت شاید کام آ جائے اگر انسانیت موجود ہے وہ ان بچوں پر احمد کریں شہزادی نے ایک عجیب جملہ کہا تم اس گھر کو آگ لگا دو جس میں حسن و حسین موجود ہے یعنی حسن و حسین کو اگر شباب اہل الجنہ مانتے ہو مسلمان ہو کر تو اس گھر کو نہیں جلان لاؤں گے اگر تم مسلمان نہیں اور ذرا بھی انسانیت تمہارے اندر پیئے تو یہ سوچ کر کے اس گھر میں بچے ہیں چھوٹے بچے اس گھر کو آگ نہیں لگائی جائے گی جو بچے ہو شہزادی نے کہا کہ اس میں حسن و حسین ہے تو آواز ہوا ان یعنی ہوا کریں ہمیں اس کی پھروا نہیں ہے اس کے بعد اس طرف سے ایک مرتبہ دروازے کو دھکیلا جانے لگا اس طرف سے شہزادی نے دروازے کو روگنے کی کوشی کی تھوڑا دروازے جب کھلتا ہے تو ایک مرتبہ اس ہاتھ پر ہاتھ کی کسکہ ہے شہزادی ایک مرتبہ دروازے کی اس سے ایک طرف دروازہ ایک طرف دیوال فرماتے ہیں عصرونی مجھے پیس دیا گیا دروازیوار کے دروازے اور اس کے بعد اپنے پر جلدی ہاؤ فقلو ما فیہ حال میرے مجھے در دیا حقیت میں جب سے زخمی حال اپنے پر فیزا کدھی میں دوڑی بھی آئی شہزادی کو سہارا جانے شہزادی کو نہیں پکا رہا تھا شہزادی نے فیزا کو آواز دیتی مجھے دیتی آواز کو دیتی فیزا آئی شہزادی نے آگ کھل کے کہا فیزا تم کو مجھے دیتی بکر میں سمجھ رہی تھی علی آلی کی آئی میں نے آواز دکھتا علی کہا ہے علی کی نبیشا تو کہا شہزادی علی کی اپنے پر اپنے پر بسی دنیا تھا کی عدید ملائی علی کی ملائی جانے پر کارنا کی سب یہ پہلے شہیدہ وہ اچھی زخمی کیفیت میں اٹھتی ہے اٹھنے کے بعد باہر جاتی آواز ابو الحسن کو چھوڑ دو بس ایک جملے پر بھی مسائل کو تمام کروں گا ابو الحسن کو چھوڑ دو جیسے یہ کہا ابو الحسن کو چھوڑ دو جنگوں نے ابو الحسن کو چھوڑ دیا اس لیے کہ آسمان آسمان اور زمین سے وہ آسان سمجھتا مطار ہو رہے میں دیکھا ہوگا زینب اکمر طلب کی نہیں ہوگی اما آلی علیہ 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 حفاظت کے لیے میں بھی نکلوں گے حسین کی حفاظت کے لیے فرق یہ ہوگا آپ علی کو واپس آئی حسین میرے سامنے سبھا ہو رہا ہے میں طلب کی آواز کوئی ہے میں حسین بچوڑ کوئی ہے میرے حسین اللہ وإنہ اللہ علیہ راجعہ آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے اور اضافہ فرمائے آپ کے اکھری جذبے میں انشاءاللہ ربنا تقدر ملہ سامنے علیہ حسین اللہ انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں کہ آپ ایک برتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم ایلے بیت ٹی بی نازی نمارا پرگیام شبیش جناب زہر سلام اللہ علیہ اس کے پر خصوصی نسریات جو ہماری سکرین سے جاری و ساری ہیں مولانا قبل اللہ محبوب مہدی آبی صاحب امریکہ سے ہمارے ساتھ رہے اور جناب زہر سلام جائے کہ عظیم الشان اسمت اسمت کبرہ کی مالک شہزادی کی شخص پر تیوی کو دوتی اور اسی کے ساتھ ہم اتنے پرگیام کو اختتان کی طرف لے کر جائیں گے